موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہو چکا جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں ابو طالب کے انتقال کے دو مہینے کے بعد ہی رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی چہتی بیوی پہلی بیوی ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اننا للہ و اننا الیہ راجعون یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں جنہوں نے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر قدم پر آپ کا سپورٹ کیا آپ کی زندگی میں تکلیفیں آئیں آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا آپ کے غم کو اپنا غم سمجھا ہر مسئیبت کے موقع پر ہر پریشانی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنی رہی سہارہ بنی رہی تسلی دیتی رہی اور آپ کے زخموں پر مرحم لگانے کا کام کرتی رہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کو بار بار یاد کیا کرتے تھے کبھی کبھی کہتے تھے یہ خدیجہ وہ شخصیت تھی کہ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لے آئیں لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی لوگوں نے مجھے محروم کیا اور خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک بنا لیا اور اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے مجھے اولاد دی بقیہ میری تمام بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی پہلی وحی کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیا اسی لئے ان کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہتے تھے پریشان رہتے تھے خدیجہ کی بار بار آپ کو یاد آتی تھی اور اسی لئے اس سال کو نبوت کے دسوے سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا یہ غموں کا سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا یہ غموں کا سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی چہتی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی یہ وہ خاتون تھی کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے ان کے لئے سلام کا تحفہ لے کر کے آتے تھے ایک مرتبہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ابھی خدیجہ آئیں گی ان کے ہاتھ میں کوئی سالن ہوگا کوئی مشروب ہوگی کوئی پینے والی چیز ہوگی آپ ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجئے گا ان کا رب انہیں سلام کہتا ہے اور یہ بتائیے گا کہ جنت میں ان کے لئے موتیوں والا ایک محل ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں یہ وہ عظیم المرتبت خاتون تھی یہ وہ پائے کے خاتون تھی یہ وہ پہلی ایمان لانے والی خاتون تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آئی تھی لیکن نبوت کے دسمے سال ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے بادل چھانے لگے اس طریقے سے کہ ابو طالب جو ابھی تک سپورٹر تھے ان کے انتقال کے بعد مشرقین نے آپ پر ظلم و ستم میں تیزی لانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کھل کر کے ستانے لگے سلم پر ایک مرتبہ آپ کے ایک دشمن نے مٹی لا کر کے پھینک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر آئے آپ کی ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مٹی صاف کرتے جاتی تھی روتی جاتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی رو نہیں اللہ تمہارے اببہ کی حفاظت کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کی کوئی تکلیف مجھے بری نہیں لگی ناغوار مجھ پر نہیں گزری یہاں تک کی ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والوں نے تکلیف دی مجھے ان کی تکلیف بہت بری معلوم ہوتی تھی پھر ایک اور غم آپ کو یہ لاہق ہوا کہ نبوت کے دسویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ طائف کے علاقے میں گئے تھے وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں گے اسلام قبول کر لیں گے لیکن طائف والوں نے آپ کو مارا جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے یہ چار بڑے بڑے غم ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں اور آپ کو برداشت کرنا پڑا اور ابو طالب کا انتقال اما خدیجہ کا انتقال مشرقین کی طرف سے ظلم و ستم میں تیزی اور طائف کے علاقے میں ناکامی یہ چار بڑی بڑی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سال آئیں لیکن اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خوشی کی خبر بھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے کمانڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے عورتوں کے مسائل بھی آپ کے ہاں آتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی ضرورت تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی یہ بیوہ خاتون تھی شوال سن دس نبوت میں نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یہ بالکل پہلے شروع شروع میں اسلام لا چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر جو تھے سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بالکل شروع میں اسلام لا چکے تھے پرانے اسلام لانے والوں میں سے تھے یہ دونوں میاں بیوی نے دوسری حجرت حبشہ میں انہوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی دونوں میاں بیوی سکران بن عمر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حجرت کر کے حبشہ گئے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد حبشہ میں ہی اور بعض روایتوں کے مطابق مکہ واپسی کے بعد سکران بن عمر کا سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا عدد کی مدد ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس طریقے سے وہ ام المومنین بن گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی بعد میں انہوں نے اپنی باری امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبا کر دی تھی اپنی باری ان کے حوالے کر دی تھی اس طریقے سے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دوسری بیوی بن کر کے آ گئی اس کے بعد انشاءاللہ طائف کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہاں کیا ہوا کیسے ہوا کیا حالات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ